اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میری دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی آمان میں رہیں تو جی آج کا فلوگ کر لیتے ہیں اسٹارٹ اور یہ ہے شام کا ٹائم ہم پی رہے ہیں شام کی چائے اور چائے کے ساتھ انجوائی کر رہے ہیں جلیبی اور سموسے اور یہ گرم گرم جلیبی بھی گرم گرم تھی اور سموسے بھی گرم گرم تھے سردی کے تھنڈے تھنڈے سے موسم میں اچھا لگتا ہے جب ہم شام کی چائے کے ساتھ کچھ اور چیزیں لے لیں انجوائی کر لیں تو بہت مزا آتا ہے بس ابھی علی آفیس سے آ رہے تھے تو راستے سے انہوں نے گرم گرم جلیبی اور سموسے لے لی اور آتے ہی کہا بس اب چائے بنا لیں اور سب بیٹھ کے انجوائی کرتے ہیں اور ہم باتیں بھی کرتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ تو سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی ہم انجوائی کر لیتے ہیں اور یہاں علی توڑ کر دکھا رہے ہیں کہ گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی اس میں سے کیمرے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا ٹیسٹ میں تو بہت ہی لا جواب تھے یہ سموسے اور جلیبیاں تو یہ کمبینیشن کس کس کو پسند ہے جلیبی اور سموسے کا مجھے تو بھائی بہت ہی پسند ہے اور میرے اببو کو بھی بہت پسند ہے یعنی کہ جو میں ذکر کرتی ہوں اکثر اپنے اببو کا وہ میرے فادر اللہ ہیں یعنی کہ میرے سسر ہیں بس میں ہم میں شروع سے ہی انہیں اببو کہتی ہوں تو بس اببو میں اور سسر میں کوئی فرق نہیں رکھتی الحمدللہ تو بس ان کا ذکر بھی میں اسے تہہ دل سے اور محبت سے ہی کرتی ہوں کہ میرے اببو ہیں وہ تو اببو بھی ہمارے ساتھ ہی انجوائے کر رہے تھے اور بس ہم یہاں پر ہی بیٹھ کر کھا رہے تھے ابھی یعنی کہ میں تو تھوڑی سی بھی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں کھاؤں گی یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ میری فیملی ہیں کیونکہ آپ نے مجھے بہت خوشی بھی دی ہے اور مجھے سپورٹ کیا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ہر لمحہ جو میں انجوائے کر رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ہر لمحہ تو نہیں پوسیبل ہوتا بٹی ہے کہ جو کچھ چھوٹے چھوٹے لمحات ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہم یا اچھا وقت گزارتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے تو آپ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں تو بس یہاں باتیں بھی ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں سمو سے کے ساتھ اچھی طرح سے انصاف کر رہے ہیں علی نے بھی دوسرا سمو سے اٹھایا ہے اور ادھر سائٹ میں آمنہ فیزی بھی ہیں اور میں اور ابو بھی تھے تو بس اب چائے رکھی ہوئے یہاں پر اس کے بعد ہم چائے پی لیں گے اور آج کے ولوگ میں میرا جو چائے کے بعد والا ولوگ ہے نا وہ میرا سارا بنایا ہے فیزی نے تو کافی ٹائم سے فیزی کو میں نے انٹر نہیں کیا تھا میں سوچا بہنے بھی اپنے ولوگ میں لے آؤں السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائے چینل اور آج ہم کرنے والے ہیں چھوٹی سی آن باکسنگ ڈالن سوئنگ مشین کی سلائی مشین کی آپ سوچوں گے یہ کوئی پروموشن نہیں ہے ہم لوگ انہیں پرچیس کی ہے ممہ نے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور یہ ڈالنس کی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک ہمارے پاس آٹومیٹک جپان کی بھی تھی بہت اس کے پارٹس یہاں ملنا ہے بہت مشکل ہوتے ہیں یہاں نہیں ملتے ہیں اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ بھی سولوشن تھوڑا دیر سے ملتا ہے مشکل سے تو اس وجہ سے ہمیں ممہ نے جسے بھی مشورہ کیا انہوں نے یہی کہا کہ آپ یہ بلیک والی جو مشین پہلے شادی وغیرہ میں دی جاتی تھی پاکستانی جو پیدے شادی وغیرہ میں دی جاتی تھی آپ تو چینج ہو گئی کافی تو وہ لیں وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے پائدار ہوتی ہے اور اس کی ہے 20 سال کی گیارنٹی ہے اس کی اور جی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں مینشین ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور اس کی جو سرویس ہے وہ دو سال کے لیے بلکل فری ہے آپ ہر مہینے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے پرائز میں آپ کے ساتھ اپنے اس ویڈیو کے میڈ میں شیئر کر دوں گی اور میں اس کی سرویس آپ کو بطا رہی تھی ہر مہینے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں آپ دو سال کے لیے بلکل فری سرویس ہے جب بھی آپ لے کے جائیں گے آپ کو فری سرویس پروائید ہے نیو موڈل ہے اس کا ڈالنس مطلب نیو لاؤنچر ہے اس بجے ہم نے یہ وعلی ہے باقی جب یوز کریں گے تو آپ کو ضرور بتائیں گے ہم نے کوئی اس پر بہت زیادہ ہم سلائی وغیرہ نہیں کرتے کہ کپڑے سیرے ہیں ایسا نہیں ہیں کچھ کپڑے جو مطلب ٹھیک کرنے ہوتے ہیں یا گھر میں لاؤن وغیرہ کے جو سمپل سوٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے کچھ سٹیچ کر لیتے ہیں جب بھی کریں گے ممہ یا میں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ ویڈیو بھی کیسی ہے یہ فور سائٹس میں نے اوپن کر لیا ہے آپ اس کو آف کیامرہ میں آپ کو نکال کے دکھا سکتی کیونک میں اسے نہیں نکال سکتی اس کو جی تو اب میں نے اس کو ان باکس کر لیا ہے اور بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے ایک بار ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا یہ اس کا گارانٹی کارڈ ہے پہنو نے یہاں پہ یہ اٹائیش ٹریس پہ سٹی کو آوا ہے اور یہ اس کے ساتھ باکس ہے یہ دیکھیں پیار ہے ایسا اور میں آپ کو اس کو چلا کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھا جی تو ممہ اس کا بھی باکس بھی لے کر آئیں گی اور اس کا موٹر بھی لے کر آنی ہے کیونکہ ہمیں موٹر کی زیادہ عزت ہے تو وہ جب لائیں گی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے پرائز جو ہے وہ ٹویلیف ٹاوزن ہے جی تو کل ہم یہ تمام سبزیاں لے کر آئے تھے یہ ٹماٹر ہیں یہ کافی کام آتا ہے پکانے کے لئے تو یہ زیادہ رہی ہیں یہ گرین چیلیز ہیں یہ تھوڑی لمبی والی ہیں کہتے تو انہیں چھوٹی ہیں مگر ہری والی اور یہ چھوٹے سائز کی ہیں یہ موٹی والی مرچ ہے فرائے وغیرہ کرنے کے لئے اور کڑھائی میں ایڈ کرنے کے لئے یہ دھنیا ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے رکھایا اور یہ اکثر مممہ نے آپ کو حیرتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہی رکھتی ہیں یہ دیکھیں تیشو میں اور یہ دیکھیں در میتھی ہیں یہ دو جگہ اس میں سے کچھ ڈرائی کر لیں گے اور کچھ ڈیوز مطلب پکا لیں گے یہ سب مممہ اور میں نے بناری لیا سبزی مطلب کاٹ لیا اور یہ دیکھیں یہ بھی دھنیا ہے یہ بھی اس کو ہم نے اس طرح ٹیشو میں رکھا ہے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو اس کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے کمام چیزوں کو اس میں نہیں رکھیں گے کہ کافی سارے ہیں اس میں سے کچھ ہم حیل پر کو جیدیں گے اپنی میٹ کو تو ان کے بھی کام آجیں گے وہ بھی پکا لیں گے اور باقییں باہر ہی رکھیں گے اس کے علاوہ جتنی سبیں ہیں وہ سبیں فریج میں رکھیں گے آجیں 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 عبداللہ آگے ہیں بھی آپ نے سنی ہوگی گاڑی کے آواز ہورن کی تو بس عبداللہ کے ساتھ لگ گئی ہیں فیزی تو باقی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہاں میں نے بنائے تھے پائے اور میرے چینل پر پائے کی تین چار ریسپیز اپلوڈ ہیں ہاں وہاں سے وزیٹ کر لی جائے گا اور یہ ہے ڈینر کا ٹائم یہاں ہم پائے انجوائی کر رہے ہیں تندوری نان کے ساتھ تو بہت زبردس بنتے ہیں پائے اور سردیوں میں تو اس طرح کی چیزیں بہت ہی کھائی جاتی ہیں تو میرے آج کی چھوٹا سا یہ ملا جلوہ ولوگ آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ